اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لاکھو کڑوروں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیشین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھو کڑوروں درود و سلام ہو آل بیت پر السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج کی جو ویڈیو میں آپ کے خدمت میں لے کر آئی ہوں وہ ایسا عمل ہے اگر رات کو اچانک آپ کے گھر میں چھپکلی آ جائے تو اس سے اس گھر میں کیا نقصان ہوتا ہے کیا اس کے حوالے سے کیا جنات چھپکلیوں کی شکل میں آ سکتے ہیں یا ایسے کوئی معاملات ہو سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل طور پر میں اس کی ویڈیو آپ سے ذکر کروں گی آج کا وظیفہ بھی اسی کے ساتھ خاص ہے اگر آپ کے گھر میں آپ کو کہیں پر چھپکلی نظر آتی ہے تو اس گھر میں کیا قیامت توٹنے والی ہوتی ہے مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سننا ہے انشاءاللہ آپ مکمل طور پر اس سے مستفید ہوں گے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں مزید اپریئر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جب اگر نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے بے شک سب کیلوں میں سب سے زیادہ جو زہریلی ہوتی ہے وہ چھپکلی ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی کہیں پر گھر میں چھپکلی دیکھی جائے تو اس کو فوراں سے مار دیا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی ضرب پر چھپکلی مار دیتا ہے تو اس کو سو نیکیاں اللہ کریم عطا فرماتے ہیں اسی طرح سے اگر وہ دوسری ضرب پر مارتا ہے تو نبی نیکیاں تیسری ضرب پر یعنی جتنی دفعہ اس کو کوشش سے مارے گا اتنی نیکیاں کہ جس طرح سے جنات جو ہے وہ سامت کی شکل میں ہوتے ہیں اسی طرح جنات چھپکلیوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ایک مکمل واقعہ میں آپ سے ذکر کروں گی اگر آپ کے گھر میں بہت سے چھپکلیاں ہیں تو آپ کے گھر میں کون سے ایسے اثرات ہو سکتے ہیں جو آپ کے گھر کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں تو یہ واقعہ آپ ضرور سنیے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا یہ جو واقعہ ہے یہ سعودیہ الریاض کی ایک بہن کا ہے جن کا نام فہمیدہ ہے اور ان کے شوہر کا نام محمد اسلام تھا یہ اپنے گھر میں بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز دیکھتی تھی جس کی وجہ سے ان کے گھر میں کافی لڑائیاں بھی ہوتی رہتی تھی وہ کہتی ہیں کہ اکثر ایسے ہوتا کہ کہیں پر کوئی چیز پڑی ہوتی تھی وہ ملتی ہی نہیں تھی اور تھوڑی دیر بعد وہ نظروں کے سامنے ہوتی تھی اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم میاں بیوی دونوں بیٹھے بیٹھے کسی بھی بات پر لڑ پڑتے تھے اور ہمارے گھر میں اولاد بھی نہیں تھی ہم بہت سے علاج کروا رہے تھے روحانی بھی جسمانی بھی ڈاکٹری بھی لیکن اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی تو کہتی ہیں لیکن میں اپنے گھر میں یہ بات ضرور نوٹ کرتی تھی کہ میرے گھر میں چھپکلیاں بہت زیادہ ہیں اور اکثر جب رات میں میں اٹھتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ ہماری دیوار پر بہت سے چھپکلیاں وغیرہ نظر آتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کے حوالے سے اپنے خامن سے ذکر کیا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا وہم ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جبکہ اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ جس طرح سے سامپ جو ہیں وہ جنات کی شکل میں ہوتے ہیں اسی طرح سے چھپکلیاں جو ہیں وہ بھی جنات ان کی شکل میں بھی گھر میں موجود ہوتے ہیں اور اس کے حوالے سے بہت سے لوگ کا جو ہے وہ ماننا ہے کہ اگر گھر میں بہت سے سامپ ہوں یا بہت ساری چھپکلیاں ہوں تو یہ گھر میں اثرات یا جنات وغیرہ کے ہونے کی علامت ہے اور وہ اس شکل میں آپ کے گھر میں موجود ہیں اب وہ کہتی ہیں کہ بہت زیادہ ہم نے علاج کروایا لیکن کسی قسم کا آفاقہ محسوس نہیں ہوا کے حوالے سے پوچھا کیا آپ کو آپ کے گھر پر بہت ساری چھپکلیاں نظر آتی ہیں تو انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے گھر میں بہت سی ایسی چھپکلیاں ہیں پھر انہوں نے جو جو نشانیاں ان سے کہیں کہ کیا آپ کے جسم پر نیل کے نشان پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے جسم پر نیل کے نشان بھی اکثر پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ کیا تم میاں بیوی آپس میں لڑتے ہو تو انہوں نے کہا جی ہاں ہماری آپس میں لڑائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے جو جو وہ پوچھتے گئے اور تقریباً وہ کہتی ہیں کہ تمام سوالوں کا جواب جو ہے وہ ہاں میں تھا اور میں بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے پھر اس کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے گھر کے سامنے کوئی درخت وغیرہ ہے تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ وہ درخت کافی پرانا ہے جب آپ کے جو ہے وہ یہاں پر شہر کے جو ماں باپ ہیں یعنی ساس اسر ان کی شادی بھی اسی گھر میں ہوئی تھی وہ جب سے یہاں ہیں تب سے وہ درخت وہاں پر موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل ہمارے گھر میں جو وہ ہمارے گھر کے باہر درخت بھی موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر میں جب بھی آپ کو یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں جو بھی اثرات وغیرہ ہیں جو بھی معاملات ہیں وہ ختم ہوں گے کیونکہ آپ کے گھر میں جو جنات ہیں وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں موجود ہیں اور ایسا عمل کیا گیا ہے کہ آپ اس عمل کی جو ہے وہ حصار میں آ چکے ہیں اور آپ کے گھر میں جو بھی لڑائیاں یا معاملات ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں تو اگر آپ کے گھر میں بہت سی چھپکلی آپ کو نظر آتی ہیں تو اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کے گھر میں کسی نے جادو وغیرہ کروا دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمیشہ شک میں رہنا یا اس میں رہنے کی بجائے کچھ ٹوٹکے وغیرہ بھی ہیں کیونکہ اکثر جو ہے وہ چھپکلی جنات کی جس طرح ساپ ہر ساپ جو جن نہیں ہوتا اسی طرح ہر چھپکلی بھی جن نہیں ہوتی تو اگر آپ اپنے گھر میں یہ چیزیں رکھتے ہیں اور پھر بھی چھپکلیاں محسوس کرتے ہیں کہ پھر بھی چھپکلیاں گھر میں موجود ہیں تب آپ یہ روحانی عمل کریں گے ورنہ آپ سے یہ چند ٹوٹکے ذکر کیا جا رہے ہیں یہ آپ کریں گے اگر اس کے کرنے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا گھر جو ہے وہ بہت سارے ایسے اثرات سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ چھپکلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا اس کو زہریلہ قرار دیا ہے کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ کھانے وغیرہ میں گر جاتی ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو نمبر ایک جو اس کا ٹوٹکا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کافور کی گولیاں جو بازار سے ملتی ہیں وہ اپنے کچن میں یا جہاں پر آپ کو زیادہ چھپکلیاں وغیرہ نظر آتی ہیں وہاں پر آپ کسی بھی طرح سے لٹکا دیں یا لگا دیں اس کی چھپکلی کو جو خوشبو ہے وہ ناغ گوار گزرتی ہے جو ریل چھپکلی ہے اس کو اسی طرح سے اگر آپ بھول گوبی کے پتے خرید کر وہ آپ اس کے پتے اس جگہ پر رکھ دیں تو اس سے بھی چھپکلی وہ وہاں نہیں آتی اسی طرح سے تین دو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں جہاں پر بھی آپ کو چھپکلیاں محسوس ہوتی ہیں وہاں پر آپ تھوڑا سا نمک سرکے میں ڈال کر وہ اگر آپ رکھ دیں تو یہ بھی چھپکلیوں کو بھگانے کا بہت آزمودہ وظیفہ ہے اب چلتے ہیں اس چیز کی طرف کہ اگر ان تمام ٹوٹکوں کو کرنے کے بعد بھی آپ کے گھر میں چھپکلیاں وغیرہ نظر آتی ہیں تو ہنڈر پرسنٹ آپ کے گھر میں جنات کا اثر ہے جو کہ جادو کے بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا آسان سا عمل جو میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ بلند آواز میں اپنے گھر میں اکتالیس دن تک آپ نے صورت الباقرہ کی تلاوت لگانی ہے خواب سپیکر میں لگائیں یا کوئی سی موبائل میں اس طرح سے کہ آپ کے پورے گھر میں اس کی آواز گونجنی چاہیے تو سپیکر میں اگر آپ موبائل کو اٹیج کر کے آپ گھر میں صورت الباقرہ کی تلاوت روزانہ آپ لگائیں گے اکتالیس دن تک اس کے علاوہ آپ نے روزانہ منزل جو ہے اس کو تین مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ نے پینا بھی ہے اور گھر میں اس کا چھڑکاؤ بھی کرنا ہے یہ دو عمل آپ نے ساتھ ساتھ کرنے ہیں اور دونوں کو آپ نے اکتالیس دن جو ہے وہ جاری رکھنا ہے اور منزل والا عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن صورت الباقرہ کو آپ نے صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد آپ نے اپنے گھر میں اس کی تلاوت لگانی ہے انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی برے اثرات ہیں اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہ جو عمال ہیں یہ آپ سے ذکر کیا جارہے ہیں ان کا تعلق روحانیت سے اگر خدا نہ خواستہ وہ چھپکلی جنات ہیں یا کسی اثرات کی وجہ سے یا کسی جادو کی وجہ سے آپ کے گھر میں کسی نقصان پہنچانے کے لئے بھیجی ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ جنات آپ کے گھر سے غائب ہو جائیں گے اور آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے جو بھی آپ کے گھر میں اثرات ہیں اور اگر یہ ٹوٹ کے کر لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ آپ چھپکلی کو ضرور ماریں کیونکہ اس میں نیکیاں ہیں ہر انسان کے لئے تو یہ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے دونوں طریقوں پر انشاءاللہ اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کو سواب بھی ملے گا اور آپ کو بہت سارے مزر نقصان سے بھی بہت زیادہ مزر نقصان سے بھی آپ بس سکتے ہیں تو امید کرتیم انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ